لینان صاحب آپ کے پارٹی کے ایک مسئلہ رہا ہے طویل المدت مسئلہ ہے کمسکر باہر سے میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے ساتھ جب بھی ہاتھ ہوتا ہے تو آپ اس کو حضم کر جاتے ہیں آپ کے پرائم نیسٹر کو نکالا گیا آپ اس کو حضم کر گئے الیکشن چرائے گئے آپ اس کو حضم کر گئے دوہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد چار ہلکوں کے اوپر رولر ڈلتا ہے آپ حضم کر گئے دوہزار چودہ کے دھر نہ ہوا حضم کر گئے دوہزار اٹھارہ کے دھر نہ ہوا نہیں نہیں دیکھیں سترہ حضم کر گئے آپ ہر چیز کو حضم نہ کرویں دیکھیں دوہزار تیرہ کے الیکشن پہ اسی طرح بات ہوئی نا ہم نے اس کے اوپر ان کے مطالبے کے مطابق ان کی ان کی شرائط کو اکسپ کرتے ہوئے جیڈیشل کمیشن بنایا جیڈیشل کمیشن اگر یہ کہتا کہ جی ان سیٹوں پہ الیکشن ہونا چاہیے یا وہ یہ کہتا کہ یہ الیکشن درست نہیں ہوا ری الیکشن ہونا چاہیے تو ہم تو کہیں نہیں جا سکتے تھے ہم اس کو اکسپ کرتے لیکن ہمارے مخالف نے اس کو بھی جو ہے کسی حد تک اکسپ کیا کسی حد تک نہیں کیا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ معاملات کو ریزولف کرنے کی طرف جو ہے لیکن آپ کی سٹریٹیجی کامیاب ثابت نہیں ہوئی نا جی ملک جو ہے وہ افراد تفریح اور فتنے سے محفوظ لیکن مقامیاب ثابت نہیں ہوئی اب آپ دیکھ لیں آپ کو پاس اتنا نادر موقع تھا کہ فیضاباد دھرنے کی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو درست کر دیتے دوہزار چودہ کے دھرنے سے لے کے دوہزار سترہ اٹھارہ کے دھرنے تک آپ کو پاس ایک طویل ایویڈنس کا ٹریل موجود ہے اور آپ کے پارٹی کے جو میمبران کو چھوڑ کے چلے گئے جو کچھ جو موجود ہے حسن اقبال صاحب جس طرح چھوڑ کے جانے والے میں خاکانہ باسی صاحب ہیں وہ نادر موقع انہوں نے کھو دیا انہوں نے اس کے اندر کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں کی نہیں یہ کوئی نادر موقع تھا ہی نہیں کیوں؟ یہ ایسے اس کو نادر موقع جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ جو فیضاباد کا دھرنہ تھا وہ لہور سے شروع ہوا تھا اور اس کے اوپر تمام ایجنسیز کی متفقہ رائے تھی کہ اگر آپ نے اس کو لاہور میں روکا تو ہلاکتے ہوں گی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ بات کی ان کا مطالبہ جو تھا وہ جو حلف نامے میں ہوا تھی تبدیلی تو اس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ جی جو ذمہ داران ہیں ان کو جو آنا وہ سزا دی جائے ذمہ داران کو سزا دلوانے کے لیے یہ آپوزیشن بھی بڑی پیش پیش تھی اب تو غیر ہو رہا نہ کہ جی یہ بات انہوں نے اس بات کو بہت اٹھایا پورا شر پھیل آیا انہوں نے قاضی فائزی صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر تحریر کیا اگر کون کون اس کے اندر ملابشت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک انکواری کمیشن بن گیا راجہ زفرالحق صاحب کی قیادت میں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں جانے دیں راجہ زفرالحق صاحب کی ریپورٹ آ جائے اگر ریپورٹ میں جو ذمہ دار ٹھہرائے جائے اس کو آپ سزا دیں جو اگر کوئی نہ ٹھہرائے جائے تو ہمیں ہم ایکسپٹ کریں گے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو یہ مناسب سمجھا گیا کہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ کوئی ایسی صورت پیدا کی جائے کہ یہاں پہ نقصان ہو تو جب تک یہ جائیں گے راجہ زفرالحق صاحب کی ریپورٹ آ جائے گی معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن بدقسمتی سے وہ ریپورٹ جو ہے وہ نہ آ سکی اور اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی چلیں ریپورٹ آنے تک وزیر قانون استیفہ دے دیں زہد حامد صاحب اور اگر ریپورٹ آ جائے اور وہ کہے کہ زہد حامد صاحب کا کوئی قصور نہیں تو اگلے دن بے شک وہ اوتھ لے لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا اس کے اوپر بقیدہ پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کے مذاکرات ہوئے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے چیف منسٹر صاحب نے مجھے بھیجا یہاں پہ ان مذاکرات میں ٹی ایل پی کی ٹیم شامل تھی ان کے جو بھی سرکردہ تھے ایسین اقبال صاحب تھے خواجہ صاحب رفیق صاحب تھے زہد حامد صاحب تھے لیکن وہاں پہ یہ بات تینا ہو سکی انہوں نے کہا کہ جی زہد حامد صاحب استیفہ دیں اس وقت ساڑھے تین ہوئے ہم سات بجے وہاں سے اٹھ جائیں گے لیکن اس وقت تک ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر شاید یہ ذہن بن چکا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا ہے تو وہ ایکشن سے متعلق یہ بات موجود تھی ایجنسیز کی طرف سے کہ اس کا نقصان ہوگا آپ کے بیانیے سے جو لوگ سن رہے ہوں گے وہ پاکستان ایک نیوکلئر طاقت ہے جس کے اندر سات آٹھ لاکھ کی دس لاکھ کی فوج ہے پوری سیاسی بڑے بڑی جماعتیں ہیں بائیس کروڑ عوام اس کے اندر موجود ہیں اس کے جو نمائندگان ہیں وہ ٹیل پی نامی جماعت جن کا حالی الیکشن میں آپ نے حال دیکھ لیا اس کے نمائندگان سے بیٹھ کے نگوشیٹ کر رہے ہیں کہ فیڈل کابینہ میں سے کس کا استیفہ دینا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے سرنڈر کر دیا تھا نا پھر نہیں دیکھیں یہ اس قسم کی باتیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتابی باتیں ہمیں اس طرح سے جو ہے نا وہ نہیں کرنی اور یہ لوگوں کو نہیں یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ بلکل ایک دوسری سمت جو ہے نا وہ اگر میں گمراہ کرنے کا نہیں ریاست اس طرح سے سرنڈر نہیں کرتی سن لیں نا میری بات سن لیں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو یعنی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی خاطر لوگ جان دینے کو کھڑے ہو جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی ضروری ہے ریاست کے لیے کہ وہ اس نکتے کے اوپر جو ہے وہ مرنے مارنے پہ تل جائے لیکن وہ تبدیل ہو گیا تھا اور کچھ لوگوں کو جو ہے بجائے اسے کے معاملے کو سن جانے کے ان کو مار دے نہیں بلکل بھی نہیں کون چاہے گا یہ اگر وہاں پہ پانچ چھے سو آدمی تھے اگر آپ فوج کیا آئی اگر آپ کو پھینک دیتے ہیں فوج نے آپ کی بات مانے نہیں تھی کیونکہ آرمی چیف کا ٹویٹ ہے اس کے اوپر جس میں وہ کہہ رہا تھے کہ اس کو پیسفلی ریزولف کرنے فوج نے آپ کی کوئی سے بات مانی تھی نہیں سن لیں نا نہیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بات نہیں مانی یا یہ ایکشن اس طرح سے جس کے نتائی یہ ہوتے اگر انہوں نے نہیں کیا تو میرا خیال ہے کہ یہ درست ہے لیکن آپ نے جو کہا نا جی کہ ناموس رسالت کا معاملہ تھا وہ معاملہ ریزولف ہو گیا تھا نہیں ہوا تھا الفاظ جو ہیں وہ تبدیل جو کیے گئے تھے وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو گئے تھے پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہوئے تھے دیکھیں وہ قضیہ جو تھا وہ اپنی جگہ پہ موجود تھا اس کے لیے پھر انکوائری کمیشن کیوں بنا تھا اگر وہ ہو گیا تھا رضا دیکھیں آپ اپنی جو تاریخ ہے طلع صاحب اس سے اپنے آپ کو علیہ دانی کر سکتے غازی علم دین شہید اس کو پوری قوم غازی مانتی ہے شہید مانتی ہے کہ نہیں مانتی اور جب ان کا واقعہ ہوا تھا اب آپ زیادہ ان چیزوں کے حوالوں کو مجھ سے بہتر سمجھیں ہماری تاریخی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس وقت کہا جاتا ہے میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ قائد عاظم نے بھی جو ہے وہ ان کے کیس کو اس کو پر شاہدتیں مختلف فعلے کے اس کو پر واپس آئیے گا تو آپ یہ فرما رہے ہیں سیاسی طور پر نہیں تو پھر وہاں غازی علم دین شہید جو تھا وہ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ میں نے مان لیا وہ میں نے مان لیا دور پر استعمال نہیں کیا گیا جو پاپلر بیانیاں ہیں اور اس میں کسی ایجنسی کا کوئی رول نہیں تھا یہ از خود ہوا آپ نے خاص طریقے سے اس کو ڈیفیوز کیا اور معاملہ ختم ہو گیا تو پھر اس دھرنے کے اندر کوئی سیاسی مقاصد کسی کے نہیں تھے یہ آپ کا بیان ہوئے نا پھر پھر آپ کے بیان میں خاکان عباسی کے بیان میں کوئی فرق نہیں ہے دیکھیں سن لیں معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ اٹھتا ہے نا تو اٹھا تو وہ وہیں سے کہ جی وہ حلف نامے میں جو ہے وہ ہوئی میرا نہیں خیال کہ حلف نامے میں وہ جو الفاظ کا آگا پیچھا ہوا تھا وہ کسی سازش کے تحت ہوا تھا یا کوئی جان بوجھ کے ہوا تھا یا کسی نے اس مقصد کے لیے کیا تھا اب اس کے اوپر جو ہے وہ ٹی ایل پی والوں نے سٹانس لے لیا اب ٹی ایل پی والے ہیں ان کا یہ الزام ہے کسی کے اوپر کہ جی فلان نے بنایا فلان نے چلایا فلان کی مانتے تھے وہ ان کی مانتے تھے لیکن میں نے بڑا قریب سے دیکھا کہ ان جماعتوں کو بنانے والا کوئی بھی ہو بناتے وقت ہو سکتا ہے کہ وہ سارا اس کا کنٹرول ہو لیکن بعد میں یہ لوگ جو ہیں یہ پھر ان کے کنٹرول نہیں ہے اپنا ان کو پوائنٹ او ویوز کے مطابق چلتے ہیں وہ اس پوائنٹ او ویو کے اوپر وہ کسی کی ماننے کو تیار نہیں تھے اور وہ وہاں لہور سے جو ہے وہ وہاں سے بزد تھے کہ جی یا یہ کریں یا پھر ہم جو ہے وہ وہاں سے چلیں تو کسی نہ جل فیض نے اس میں سیاست کی نہ جل باجبان میں اس نے سیاست کی نہ ریاست نے سیاست کی ایک واقعتاً جنون پرابلم تھا کسی بھی وجہ سے سامنے ہے اب اس کو ڈیفیوز کر دیا ٹی ایل پی جو ہے وہ ایک یعنی اس مسئلے کے اوپر ایک جنون پرابلم انہوں نے کھڑا کیا اس سے پھر کسی نے فیدہ اٹھایا کسی نے فیدہ نہیں اٹھایا اس کے اوپر تو کمیشن والوں کو جو ہے وہ جانا چاہیے تھا لیکن یہ کہنا کہ جی ٹی ایل پی والے جو ہیں ان کو پنجاب حکومت نے یا کسی نے اس لیے بھیجا کہ جی آپ وہاں پہ جا کے گلے پڑ جائیں اور وہاں پہ ان کو بڑی آسانی کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ گھار کو بیجا جا سکتا تھا ایسا نہیں جس چیئر میں آپ بیٹھے ہوں اس میں بیٹھ کے انہوں نے یہی بات کی تھی پچھلے انٹیویو میں کہ لا کر ان کو فیض آباد چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ پندرہ ہزار پولیس موجود تھی پنڈی کے اندر اور کسی نے اس طرف رخ ہی نہیں کیا تو انہوے ایمپریشن یہی کریئٹ کیا گیا کہ آپ نے یہ مسئلہ اپنے سر سے اتارا اور اسلام آباد کی ضرورت کی یہ میٹنگ ہوئی یہ کمیشن والے بلاتے تو ان کو ساری چیز ان کے سامنے رکھتے میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اس مطالبے پہ اس وعدے پہ ہم یہاں آئے ہیں آپ نے ہمیں آنے دیا ہم نے راستے میں جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا آپ یہاں ریپورٹ انکوئری جو راجہ زفرالاک صاحب بھی وہ دے دیں یا پھر صیفہ دے دیں ہم اگلے دو گھنٹے میں یہاں پہ اٹھ جائیں گے تو اس کے بعد جب پھر وہ بات نہیں مانی گئی اس کے بعد آپریشن ہوا تو پھر کیا ہوا پھر صیفہ ہی دیا صیفہ دیا وہ اٹھ گئے اور وہ کوٹ کے کہنے پھر آپ کو آپریشن کرنا پڑا کیونکوٹ نے آپ کے پاس جگہ نہیں چھوڑی تھی مرکز میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کوٹ نے کہا تھا کہ آپ ان کو ہٹائیں میرا خیال ہے میں آج بھی اس سوچ رکھتا ہوں کہ ہمیں راجہ زفرالاک صاحب کی ریپورٹ یا پھر بصورت دیگر ان کی ریپورٹ آنے تک جو استیفہ ہے اس کے اوپر جب جو ہم نے اس نقصان کو اس یعنی ڈیمج کو آوائیڈ کرنے کی جو یہ پولیسی تھی یہ درست تھی اور ہمیں اس کے اوپر عمل کر لینا چاہیے تھا آپریشن نہیں کرنا چاہیے تھا اور بالکل آخر میں اس سے مراج یہ ہے کہ کم از کم آپ کی حد تک تو یہ معاملہ تیہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس بہران کے دوران نہ لیفن جنرل فیض حمید نہ جنرل کمر جاوید باجوا کسی طور بھی ملوث نظر آئے کوئی سیاست کھیلتے ہوئے ایک جنرون بہران تھا اور انہوں نے اس بہران کو ڈیفیوز کرنے میں تقریباً وہی پولیسی اپنائی جو آپ ریکمینڈ کر رہے تھے کہ آپ نے فورس استعمال نہیں کرتے ہیں وہ کوئی میرا خیالہ کوئی بیسیوں میٹنگز کی ہوں گی ٹھیک ان میٹنگز میں پہلے ان کے کوئی خیالات کچھ اور تھے پھر آج سا ہم اس بات پہ لے کے آئے کہ دیکھیں یہ انکوئری کمیٹی بن گئی ہے راجہ زفرالق صاحب کو آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں تو آپ ان کی رپورٹ کے اوپر مان جائے وہ مان گئے تو اس سے زیادہ اس تمام قصے میں بہران میں کچھ چیز ہمیں ریڈ نہیں کرنی چاہیے اس سپیسیفیس واقعی کی حد تک تو نہیں کرنی چاہیے لیکن جو ٹی ایل پی ہے وہ کہاں سے آئی کیسے آئی کہاں پہنچیں اس کے لیے ایک اور پروگرام کریں اس کے لیے ایک اور پروگرام کریں ان کی موجودگی ہے